آپ کے پاس آتے ہوئے عمران خان سے ایسا کیا گڑھ بڑھ ہو گیا کیونکہ جو کشمیر کے خلاف زہر اگلنا تھا وہ اگل ہی رہے ہیں پردان منتی نریند ربودی کے بارے میں جب جب جو جو ان کے خلاف بولنا ہے وہ بول ہی رہے ہیں طالبان کا افغانستان میں آنا وہ کہتے ہیں افغانستان بیڑیوں سے آزاد ہو گیا ہے تو آئیس آئی اور سینہ کی بولی تو وہ پہلے سے ہی بول رہے تھے پھر بھی ایسی ناراضگی کیوں ہو گئے کیوں یہ فال آؤٹ ہو گیا سینہ کے ساتھ ان کا اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں ایک ملد آپ کے سوال کا کریکٹ ڈائریک جواب دوں گا جب نوار شریف صاحب نے ایک دفعہ اپنے مرضی کا اپنی چوئس کا ایک ڈیفنس سیکٹری بنایا تھا اس سمیں آرمی نے ان کا برخلاف کیا ایکشن کیا وہ آپ کو معلوم ہے پردان منتری سے کیول نہیں ہٹے بلکہ جیل میں بھی ان کو جانا پڑا تو جو ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ آرمی is a very supreme power in پاکستان اب کیا ہوا دیکھیں پہلی بات تو جو ان کے آئی ایس آئی چیف تھے پاکستان کے وہ ذرا پرائم منسٹر سے زیادہ close ہو رہے تھے اور انہوں نے بینہ آرمی چیف کی permission کے یا information کے وہ ہاں پر چلے گئے افغانستان چلے گئے اس کی وجہ سے ان کے ساتھ پرائم منسٹر کا کچھ relation اس نے تھوڑا سا ڈھیلا پڑا اس کے بعد عمران خان نے فائز احمید حمید صاحب جو کی آئی ایس آئی چیف تھے ان کو core commander بنا کے اور اس position میں لاکے کھڑا کر دیا کہ وہ شاید next آرمی چیف بن سکتے ہیں لیکن ان کی جو ہے آرمی چیف سے نہیں بن رہی ہے تو اس بیچ میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا بیچ میں کہ core commanders کی meeting بھی ہوئی تھی جس میں یہ لگ رہا تھا کہ اگر باجوا صاحب کو extension ملے گا تو core commander شاید annoy ہو جائیں گے against ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا core commanders شاید ابھی بھی ایک آدھا کو چھوڑ کے ابھی باجوا صاحب کے ساتھ ہیں تو باجوا صاحب has got strength وہ ہی چاہتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں دیش کے اندر پردان منتری کو وہ ہی کرنا پڑے گا جو ان کو کہتے ہیں تو اس سمیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس طرح سے باچی تو اگل رہے تھے اگل رہے تھے صحیح تھا وہ سب تھا ایک level تک صحیح تھا لیکن ان کی سب سے بڑی بھول جو یہ ہوئی ہے کہ وہ اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملا پا رہے تھے اب انہوں نے سوچا کہ میں آدھا tenure تو کر چکا ہوں بھی تھوڑا دو چار سال رہ گئے ہیں اس میں اپنی تھوڑی حکومت دکھاتا ہوں لیکن آرمی چیف نے clearly اس کو رد کر دیا دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ world powers بھی اس سمیں امران خان سے دکھی ہیں امریکہ امران خان سے دکھی ہے کیوں دکھی ہے دو وجہ ہیں اس کی امران خان اکانی نیٹورک کو سپورٹ کر رہے تھے افغانستان کے اندر جو امریکہ کے فیور میں نہیں تھا دوسرا بھی آپ نے دیکھا بہت ریسنٹلی پرائم منسٹر پاکستان امران خان جی رشیاں چلے گئے جبکہ امریکہ اور رشیاں کا آپ کو معلوم یہ کیا ہو رہا ہے تو ان سب چیز کو اگر محول صرف ملٹر آرمی سرکل میں دیکھیں تو ہم لوگ سب کہتے ہیں he is not a selected prime minister he is a selected prime minister by the army یہ ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں تو اس سمیں i am only looking at the military side of it جس کی political side کے بارے میں مجھے time دوتا بتاتا ہوں لیکن اس سمیں بات یہ ہے کہ آرمی چیف is not very happy اور آرمی چیف is not happy ISI چیف is not very pleased and therefore the prime minister has to change اب اس میں جو ان کو numbers کے game ہے اس میں اس سمیں opposition کو ایک موقع مل گیا opposition کو حاوی ہو کے دیکھ رہی ہے کہ political ہوا کس طرف کی چل رہی ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ سمیں اچھا آگیا کہ دشمنی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی بیٹھ گئے ہم ایک پارٹی ایسی کھڑی کر دیں جسے ان کو number نہ ملے اور یہ ہار جائے پارلیمنٹ میں it is that simple arithmetic تو main چیزے شروع ہوتی ہے وہ relationship with military سے شروع ہوتی ہے بلکل برگیڈیا نواز آمی چیف کا ان سے ملنے کے لئے پہنچنا اس کو کس طرح سے دیکھیں کیونکہ ابھی تک یہی بتایا جا رہا تھا کہ آرمی نے ہاتھ کھیچ لیا ہے وپخش کو کہا ہے آپ کو جو کرنا ہے کرو لیکن آج اگر وہاں پر آمی چیف جا رہے ہیں تو کیا سنکیت دینے کی کوشش ہے نہیں نہیں دیکھیں پرائیم نیسٹر پاکستان نے آرمی چیف کو بولایا ہے اور ابھی تک وہ پرائیم نیسٹر ہیں اس لیے ان کو بولایا گیا اور وہ ہمار گئے ہیں we will discuss نیشنلی کے مرحل میں اگر کال نیشنل سکولیٹی کمیٹی کے وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ خاتفی بات کی جاری ہے وہاں دکھائیں گے velocity ٹھیک ہے غلط ہے whatever ہے کیا ڈیسٹرشن ہے اس کے بعد وہ سنکلی کے سیشن میں جا کے ان کیمرہ سیشن دکھانا چاہ رہے ہیں i think that is the reason but تین سے چیزیں میں بڑی clear بتانا چاہتا ہوں جو بھی جنرل سب بات کر رہے تھے دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آرمی کو نواز شریف کو آرمی نے کسی نے جیل میں نہیں ڈالا تھا پنامہ کی وجہ سے سویم کورٹنیک پیرس لائے گئے تھے یہ ان کے بعد یہ ایشو دو گئے تھے اور ان کے جو بھی چارجز لگائے گئے تھے حکانی نیٹ بک کو نہ کسی پاکستان میں کوئی سپورٹ کرتا ہے پاکستان نے بڑا clear کہا کہ all طالبان چاہے وہ اچھے ہیں برے ہیں وہ پاکستان میں کوئی نہیں دے سکتا اس کے لیے ہم نے بڑا ضو لگایا اور امیٹمنٹ کو میں یہاں تاکہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی element آپ کا پاکستان میں ہے ہمیں بتائیں ہم ان کے خلال operation کریں گے آپ کو ان کو سب کو مار کے یہاں بھگا کے دکھائیں گے تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ یہ رشیہ دیکھیں پاکستانی سوورن کنڈی آپ نے بھی تو abstain کیا ہے یونائٹیڈ نیشن میں آپ بھی رشیہ کو open히 criticize نہیں کر رہے ہیں بھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی دفع as a sovereign Islamic nuclear state behave کرنا چنو کر دیا جو کہ ان کو پسند نہیں آیا کیونکہ ہم اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ اپنے independent policy رکھیں ہم اپنے ریجن میں نئی alignments ہو رہی ہیں but we want to remain engaged with America we want to remain engaged with European countries definitely they are big countries ہمارا انسا کاروار بھی ہوتا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے اور second یہ جو فوج نے ایک decide کیا ہے کہ ہم نے اب کسی کو support نہیں کرنا politicians خود فیصلہ کریں چاہے opposition government are exactly آج نے کیا opposition نے اس لئے کوئی point نہیں دیا کہ فوج نے یا establishment نے کسی کو ٹیلی فون کیا ہے now it is up to follow station to decide ایک جمہولی طریقہ ہے اگر vote of confidence کامیاب ہوتا ہے I think there is always a democratic way کہ نئی گورنمنٹ آئے گی وہ چلائے گی مناغ خان opposition بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ان کا اور ان کی پارٹی کا مسئلہ فیصل